بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ فیس بک پر امریکہ لڑکی لڑکی سے دوستی ہو گئی پاکستانی لڑکے کی اور شادی ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا اس طرح کی خبریں جو ہے وہ اکثر میڈیا پر آتی رہتی ہیں اور آپ نے اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی کہ میڈیا والے بھی پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر میں اور ان کے انٹرویوز لیتے ہیں مبارک باتیں دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور ان کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فیس بک پر دوستی ہو گئی اور امریکہ کی لڑکی جو ہے وہ پاکستان میں آگئی ہے چالیس سالت دفیجہ جو اس طرح سے اکثر ہی واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کا بعد میں کیا انجام ہوتا ہے یہ کبھی کسی نے نہیں دکھایا آج ایسے ہی ایک جوڑے کی ہم آپ کو بات بتانے لگے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا فیس بک کی دوستی جو تھی وہ آگے کہاں تک پہنچی شادی کے بعد ان کیا بنا آئے ناظرین وہ خبر ہم آپ کو ابھی سناتے ہیں جو کہ اردو پوائنٹ پر شائع ہوئی ہے خانے وال کے علاقے کی وہ خبر ہے تازہ خبر اردو پوائنٹ پر شائع ہوئی ہے کہ ایک مارچ دوزار بیس کو فیس بک کی دوستی کا عجیب انجام ہوا ہے اس ٹائٹل کے ساتھ خاتون نے گھر کے سمان کو آگ لگا دی دو سال قبل وقار نامی شخص کی شادی ہوئی تھی ایک امریکہ کی لڑکی جو تھی اس کے ساتھ تفصیلات کے مطابق خانے وال میں وقار نامی نوجوان کی فیس بک پر مرسینہ نامی ایک امریکی خاتون کو دیکھ کر اس سے بات چیت جب شروع ہو گئی تو وہ دونوں میں آپس میں محبت ہو گیا اور جلدی دونوں نے شادی کا بھی فیصلہ کر لیا اس کے بعد دو سال بعد انہوں نے دونوں شادی کے بندر میں بند گئے تاہم شادی کے بعد دونوں میں آپس میں تعلقات اچھے نہ رہے اور خاتون اپنے شوہر سے لڑ کر واپس امریکہ چلی گئی کچھ روز قبل وہ واپس وقار کے گھر آئی دونوں میں پھر جھگڑا ہوا اور مرسینہ نے مبینہ طور پر گھر کے سمان کو آگ لگا دی اور اس طرح سے اس نے یہ کہا کہ میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی پھر پولیس موقع پر آگی اور پولیس نے اس کو اپنی حراست میں لے لیا واقعہ کا جو ہے وہ تفشیش ابھی شروع ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے بارے میں کیا بنتا ہے لیکن یہ جو فیس بک پر دوست ہی ہوتی ہے یا اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ چار دن کی چاندنی اور پھر دیری رات ہے یہ پھر اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آگے شادی اور وہ بھی ایک امریکی خاتون اور اس طرح سے بہت مشکل اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں یہ پاکستانی شادیاں کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ دوسری شادی بغیرہ کرتے ہیں تو پھر ان کا دوسری شادی اسلام میں ویسے تو اچھی بات ہے لیکن پھر مسائل بھی بہت ان کے کڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خاص طور پر غیر ملکی لڑکیوں سے اور زیادہ تر ان کی عمر زیادہ ہی ہوتی ہے اپنے میڈیا اس پر دیکھا ہوگا اس بارے میں تو آپ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ یہ جو چیٹ اس طرح سے کرتے ہیں یا جو اس طرح سے رات کو امریکہ کی لڑکیوں یا باہر کی ملکوں کی لڑکیوں سے وہ گپ شب کر کے شادی کے سپنے سجا لیتے ہیں یہ میرے خیال میں تو اچھی بات نہیں ہے آپ اس بارے میں اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ضرور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ